بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ستوڈنٹس بلکم دو ایٹھ کلاس انگلیش میں ایک اٹھزا احمد اٹھزا احمد مسلم سکول شیخ اپرا ہمارے میں ہمارے میں پہلے میں نمبر ایک ایسی مجھے جولائی ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں پہلے میں پہلے میں we will understand and read the poem from unit number three which is on the ocean before we read the poem we will see how to understand a poem here you can see that I have written some steps to understand a poem step number one is میننگ ہم کسی بھی پوئیم کو ان پانچ سٹیپس کے ذریعے بڑی آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں سٹیپ نمبر ون میں کہ ہم کسی بھی پوئیم کا اس کو پڑھنے کے بعد میننگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اگر ہم ان کوئسٹنز کا آنسر ڈھونڈ لیں تیار کر لیں پہلا کوئسٹن لکھا گیا ہے اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کیا کوئی چھپا ہوا معنی موجود ہے یا اس کے پیچھے شاعر آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے کیا محسوس کروانا چاہ رہا ہے دوسرا کوئسٹن ہے What is the poem trying to tell us نظم ہم سے کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے How did we feel about the poem after reading it اور نظم کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیسا محسوس ہوا ان تینوں چیزوں کا آنسر ڈھونڈ لینے سے ہمیں اس poem کا میننگ سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے بعد step number two ہے imagery imagery کہتے ہیں کہ شاعر لوگ الفاظ کے ذریعے نظم کے اندر جو نظارے جو مناظر پیش کرتے ہیں یعنی الفاظ کو پڑھنے سے ہماری آنکھوں کے سامنے جو منظر آ جاتا ہے اس کو ہم imagery کہتے ہیں لیکن وہ منظر الفاظ کی شکل میں ہوتا ہے یعنی الفاظ کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اس طرح سے وضاحت کی جاتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک منظر بند جاتا ہے تو اس کے لئے پہلا question ہے what images have been presented کہ شاعر نے الفاظ کے ساتھ کس کس طرح کے مناظر بنانے کی کوشش کی ہے دوسرا ہے what things have been associated with these images ان مناظر کے ذریعے وہ کن چیزوں کو جوڑنا چاہ رہا ہے ان مناظر کے ساتھ how is the poem symbolic کیا نظم کسی چیز کی علامت ہے تیسرا ہے tune tune کے بارے میں پہلا question ہے does the poem sound positive or negative نظم پڑھنے کے بعد آپ کو مصبت feeling آئی یا منفی feeling آئی دوسرا question ہے what is the writer's attitude in the poem جو اس کا شاعر ہے لکھنے والا اس کا رویہ کیس طرح ہے poem کے اندر جو ہمیں پڑھنے سے محسوس ہو رہا ہے تیسرا question ہے what emotions have been presented اس نے کس قسم کے جذبات کا اظہار کیا ہے تو ان answer سے ہمیں اس poem کی tune کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کے بعد ہے structure structure میں question ہے how is the poem set out on the page نظم کو صفحے کے اوپر کس طرح سے لکھا گیا ہے مثال کے طور پر number of stanzas اس میں بند کتنے ہیں اور number of lines in a stanza اور ہر بند میں اشاعر کتنے ہیں یعنی ظاہری طور پر صفحے کے اوپر لکھنے میں وہ نظم کس طرح سے لکھی گئی ہے step number five میں language یہ سورہ سمجھنے والا point ہے جن کے لیے ایک ہی question ہے what language devices have been used کہ شاعر نے نظم میں کون کون سی language devices کا استعمال کیا ہے کچھ devices کے یہاں پر language devices کے نام دیئے گئے ہیں seemingly جس کو ہم اردو میں تشبی کہتے ہیں ایک چیز کا موازنہ ہم کسی ایک چیز کا موازنہ دوسری چیز کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح میٹافر ہے استیارہ اور اسی طرح پر سونی فیکیشن الی ڈریشن اور ایجکٹیوز جب جائے گا اب اس کے بعد اس نظم کے اندر جو difficult words ہیں ان کے meanings ایک دفعہ دیکھتے ہیں پہلا word ہے copper sky copper sky کا meaning دیا گیا ہے the sky was like a sheet of copper آسمان ایسے تھا جیسے کوئی copper کی چادر copper ایک دھات کا نام ہے اور یہ دھات کا رنگ تقریبا اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح دھوپ کا رنگ ہوتا ہے تو سورج کی تیز چمک کی وجہ سے آسمان کا رنگ اس طرح دکھائی دے رہا تھا جیسا کہ کوئی copper کی چادر بچھائی گئی ہو آسمان پر bloody کا مطلب ہے like blood یعنی خون کی طرح کا سرخ رنگ اور آگے ہے stuck nor breathe nor motion stuck کا مطلب ہے اٹک جانا پھنس جانا اور nor breathe nor motion اس سبھی کا اکٹھا میننگ دیا گیا ہے indicates یعنی یہ چیز اس چیز کی نشاندھی کرتی ہے everything was motion less کہ ہر چیز بے حرکت تھی even the ocean حتی کہ سمندر بھی نیکس ورڈ ہے as a painted ship upon a painted ocean جس کا مطلب ہے کہ as motion less and still کہ وہاں پر اس قدر بے حرکت اور ساکیت تھی چیزیں کہ جیسا کہ ship اور ocean جہاز اور سمندر کی ایک تصویر بنائی گئی ہو انہ painting یعنی جہاز اور سمندر یوں لگ رہے تھے کہ جیسا یہ تصویر میں موجود جہاز اور سمندر ہیں اصل میں نہیں ہے یہ تھے کچھ difficult word meanings اس کے بعد ہم poet کے بارے میں پڑھتے ہیں اس نظم کے جو شاعر ہیں estry coleridge was an english poet یہ english انگریز شاعر تھے literary ایک philosopher اور عدب کے بارے میں لکھنے والے among his poetic works ان کے شاعرانہ کاموں میں the rhyme of the ancient mariner and qubla خان یہ دو نظموں کے نام ہیں are the most appreciated ان کو سب سے زیادہ سراہ گیا and well known poems اور یہ دونوں ان کی مشہور نظمیں ہیں biographia literia is his major prose work یہ ایک کتاب کا نام ہے جو انہوں نے لکھی ہے about the poem نظم کے بارے میں چند line these tensas have been taken from estry colridge's poem وہ کہتا ہے کہ یہ جو نظم کے اندر تین بند پیش کیے گئے ہیں یہ estry colridge کی نظم سے لئے گئے ہیں اور اس نظم کا نام ہے the rhyme of the ancient mariner اور یہ one of the most influential poems in english language english زبان میں یہ سب سے زیادہ باثر نظموں میں سے ایک ہے یہ نظم ایک بڑھے ملاح کے بارے میں ہے جو اپنی لمبی کہانی کو بیان کرتا ہے ایک سفر کے بارے میں جس میں اس کے سارے کا عملہ مارا گیا تھا دیئے گئے بند میں لکھنے والا وضاحت کرتا ہے مشکلات اور خطرات جس کا انہوں نے سامنا کیا سمندری سفر کے دوران اب ہم اس پوہم کو پڑھیں گے اور پھر اس کو انڈسٹین کریں گے